آپ نے جو ابھی اپنی انلیس میٹ کی تین سال کے بعد انفیکٹ ایف ایوی 22 آپ کا تیسارا شاید ایسا سال تھا جب کاروبار آپ کا تھوڑا چیلنجنگ سیچویشن میں رہا لیکن آپ نے اپنے انلیس میٹ میں گائیڈ کیا ہے کہ سیپٹیمبر آن ورڈز آپ بزنس اومانٹم میں بدلاو محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو ویزیبلٹی بہت اچھی آ رہی ہے آپ بتائیں آپ کے بڑے کلائنٹ سے کیا باتچیت ہوئی ایسی جو آپ کو یہ بلیو کرتی ہے کہ سپٹیمبر اکٹوبر آن ورڈ چیزیں کافی صدرنا شروع ہو جائیں گی نمشکر دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آٹو انڈسٹری میں اگر ڈاؤن فال تھا یا پروڈکشن میں ڈاؤن فال تھا تو اس کا پرائیمری کارن last 1-1.5 year سے سمی کنڈکٹرز رہا ہے ٹھیک ہے ڈیمانڈ میں بھی کچھ کمی رہی ہے مگر سمی کنڈکٹر ایک پرائیمری ریزن رہا ہے اب وہ جو ویزیبیٹی نظر آ رہی ہے جو سمی کنڈکٹرز کی ویزیبیٹی نظر آ رہی ہے وہ بیٹر ہے اور جو میری پاتچیت میری کسٹنرز کے ساتھ ہوتی ہے اس سے میرے کو یہ بدا چلتا ہے کہ انہوں نے بھی جو ریکیلیبریٹ اپنے آپ کو کیا ہے for procuring material extra material from alternate sources وہ ایک بیٹر پوزیشن میں آ چکا ہے اور سمی کنڈکٹرز کے نا ہونے کی وجہ سے جو گیپ تھا production میں وہ اب ویزیبیٹی جو نظر آ رہی ہے وہ سپٹیمبر کے آن ورڈز یا سیکنڈ ہاف کے آن ورڈز جو ہے وہ کافی صحیح رہے گی اور اس وقت جو discussions ہیں وہ بھی کافی اب بیٹھ ہیں پہلے تو چھ مینے پہلے تک کسی کو ویزیبیٹی نہیں تھی ان کو لگ رہا تھا کہ ابھی بھی clarity نہیں ہے کہ سمی کنڈکٹرز ملیں گے مگر اب یہ جو positive discussions ہیں یہ اس چیز کا وہ دیتی ہیں ریزنگ دیتی ہے کہ آنے والے مہینے جو ہیں وہ کافی اچھے گئے بالکل in fact endurance technologies پر particularly اگر آپ کے global front کی بات کریں یہاں پر European business جو آپ کے revenue کے 25% contribution دکھاتا ہے وہاں semiconductor issues بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں of course semiconductor issue moto ancillaries کے لئے ایک بڑی problem بڑی concern بھی بنتا ہوا دکھ رہا ہے کیا یہ situation کب تک mellow down ہوتی ہوئے دکھے گی good morning good morning جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ یہاں بھی semiconductors کی situation وہ indicative جو ہے اور جو discussions کے اس سے وہ آتا ہے سامنے آتا ہے discussions کے viewpoint سے سامنے آتا ہے کہ second half میں better رہے گا as far as Europe is concerned وہاں کے challenges الگ ہیں semiconductors بھی رہے ہیں وہاں market کا off-tech بھی تھوڑا لو ہے یعنی جو new car registrations وہ قریب 11% down اور وہاں war like situation بھی ہے تو ایک undress الگ طریقے کا undress ہے وہاں پر سمی semiconductors کی جو specific بات ہو رہی ہے اس میں ease out ہونے کی سمبھاونا پوری سامنے دیکھ رہی ہے رمیشی آپ کا قریب 60% سے revenue two wheeler segment سے آتا ہے اب بھارت میں بھی ایسی companies کو دیکھ رہے ہیں جو اپنے export بڑھانا چاہتی ہیں hero motor cop نے کہا Turkey میں جتنے order آپ کو ملیں گے وہ پتہ لگ جائے گا business ٹھیک چل رہا ان کا نہیں دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں ایک تو جو ہم direct export کرتے ہیں اپنے channel partners کے through وہ ایک الگ business ہے مگر وہ ایک الگ business ہے جو ہم OEMs کو supply کرتے وہ جو vehicles باہر جاتی ہیں وہ ایک الگ segment ہے یعنی جو sale ہماری through OEMs ہوتی ہے اس سے میں یہ بڑھنے کی پوری سمبابنہ ہے یہ تصویر صاف کر دی کی کیا وہ reasons ہیں جس سے چیزیں بدلتی ہوئے نظر آ رہی ہیں اور انفیٹ آپ نے دیکھا ہوگا سنیل شاہ بھی کہہ رہے تھے جتنے سارے fund managers strategies channel پہ آ رہے ہیں میں آپ بتا دوں یہ کی بہت ایگرنیس ہے آٹو آنسری سپیس کے لیے خوب ریسرچ ہو رہی ہے اور انویسٹر کمیونٹی بھی جو پانچ چار پانچ سال سے آٹو آٹو آنسری کو ایک طرح سائیڈ ویز کر بیٹھی تھی وہ بھی بدل کے آپ جسی کمپنی اور دوسری کمپنیوں کی طرف فاکرشت ہو رہے بہت شکریہ آج ہم سے بات کرنے کے لیے یہ تھے مسٹر رمیش بات کرے تھے انڈیو اور سٹیک اور آپ دیکھئے اگر سٹاک کا پانچ سال کا ریٹرن تو آپ کو دیکھے گا لاز دو تین سال واقعی بہت چیلنج جہاں بزنس چیلنج ہوا سٹاک ریٹرن چیلنج جہاں بزنس میں ریویرس آنا ہوا آپ دیکھئے سارے سنیل شاہ سنیل سنیل سٹاک پتا کے گئے بلکرش ریویرس